مقبول باکر سندھ کے نگران وزیرعالہ ہوں گے ایمکیم اور پیپلز پارٹی میں اتفاق اپوزیشن لیڈر رانا انسار کی وزیرعالہ مراد علی شاہ سے ملاقات میں نام فائنل کیا گیا رانا انسار کا کہنائے کے خوشی ہے کہ باہمی مشابرت سے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر کا نام پر اتفاق ہوا امید ہے کہ شفاف الیکشن ہو ایمکیم الیکشن کے لیے مقمل تیار ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نگران وزیرعالہ کے نام کی منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری اپوزیشن اور حکومت نے آئینی انداز میں نگران حکومت کا فیصلہ کیا ترجمان سندھ مرتضی وحاب اور ناصر حسین کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ امید ہے کہ آئین کے مطابق شفاف انتقابات ہوں گے ہمارا کام اب ختم ہوا جیسے ہی نگران وزیرعالہ اپنا حلف لیں گے تو وزیرعالہ کا ٹینئور ختم ہو جائے گا نئے وزیرعالہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں حلف کب اٹھانا ہے انوار الحق کاکر نگران وزیرعظم بن گئے صدر مملکہ ڈاکٹر آرک فلوی نے انوار الحق کاکر سے حلف لیا سابق وزیرعظم شہباز شریف سپیکر راجہ پرویر اشرف گورنر پنجاب بلیغور رحمان گورنر سندھ کامران ٹی سوری نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم اور آرمی شیف سید آسم منیر کی شرکت شرکہ کی انوار الحق کاکر کو مبارک بات نگران وزیرعظم انوار الحق کاکر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا نگران وزیرعظم نے ذمہ داریاں سمحل لی تمام بزارتوں سے اہم امور پر بریفنگ طلب انوار الحق کاکر سے سینیٹر سرپراز بکٹی میر خالد لانگوں کی ملاقات راہنماؤں کا نگران وزیرعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار شہباز شریف اب وزیرعظم نہیں رہے کابینہ ڈویجن نے ڈی نوٹفائی کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا شہباز شریف کو الویدائی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پاک فوج کے چاکو چابن دستے نے سلامی دی نگران وزیرعظم انوار الحق کاکر نے شہباز شریف کو رخصت کیا شہباز شریف کا نگران وزیرعظم انوار الحق کاکر کے لیے بیسٹ آف لکھ ٹویجر پر انوار الحق کاکر کے ساتھ تصویر بھی شیئر کر دی لاہور پہنچنے پر شہباز شریف کا نواسے اور نواسی نے خوش آمدید کہا دونوں بچوں نے پرچم پر پاکستانی رنگ والے کپڑے پہنے ہوئے تھے شہباز شریف کی دونوں کو یوم آزادی کی مبارک پار سابق وزیرعالہ پرویز الہی اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی پھر گرفتار نیب نے کرپشن کیس میں حراست میں لے لیا عدالت سے ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی حاصل کر دیا گیا پرویز الہی کو لاہور منتقل کر دیا گیا آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا پرویز الہی پر فرنٹ مینوں کے ذریعے سبا عرب روپے کی کرپشن اور کیگ بیکس وصول کرنے کا الزام ہے گرفتاری سیکرٹری سوہیل افظر عبار سی اینڈ ڈبلی افسران کی طرف سے شواہد ملنے کے بات کی گئی نیب لاہور پرویز الہی منسلہی سی اینڈ ڈبلی افسران کے خلاف ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے پوری قوم نے جشنی آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جشنی آزادی پر کراچی سے خیبر تک سبز پرچموں کی بہار گلیا کوچے بازار سج گئے بچے بزرگ جوان خواتین سب کا جنون اروج پر فضا ملی نغموں سے گونج اٹھی قومی پرچم جھنڈیا بانی آنے پاکستان کی تصاویر جگہ جگہ آویزہ پوری قوم کا بانی آنے پاکستان کو سلام کنونچر سیڈر اسلام آباد نے پرچم کو شائی کی مرکزی تقریب ہوئی صدر پاکستان ڈاکٹر آریف الوی نے قومی پرچم فضا میں بلند کیا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سمیت سیاسی اور اسکری حکام نے شرکت کی تقریب میں فنکاروں کی قومی لباس کی سجدت ولولہ انگیز ملی نغموں نے لہو کو گرما دیا گراچی میں مزارے قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاکستان نیوی سیلز اور کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائش سنبھل لیے مہمان خصوصی کمانڈر پاکستان نیویل اکیڈمی کمانڈور محمد خالد نے مزار پر حاضری دی پھول چڑھائے فاتح خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے وزیر اعلیٰ سن مراد علی شاہ کی مزارے قائد پر حاضری لاہور میں مزارے اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی تقریب پاک فوج کے دستے نے رینجرز کی جگہ اعزازی گارڈز کے فرائش سمحل لیے میجر جنرل قیسر سلمان تقریب کے مہمانیں خصوصی تھے پچھتر سالوں سے عوام کو صرف دھوکہ مل رہا ہے نوکری اور گھروں کے نام پر دھوکہ دیا گیا گورنر سیند کامران چسوری کا مزارے قائد پر جشنی آزادی کی تقریب سے خطاب کہا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ کراچی والوں کو شعور ملے مجھے عام آدمی کی زندگی میں بہتری لے کر آنی ہے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ پندرہ سال کے تاثب سے غلامی ملنے والی ہے صدر مملکت کا یوم آزادی پر ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے سیول ایوارڈز کا اعلان سات افراد کو نشان امتیاز دو کو ہلال پاکستان ایک کو ہلال شجاعت چھبیس کو ہلال امتیاز سے نوازہ جائے گا اٹھارہ افراد کو ہلال قائد ایک شخص کو ستارہ پاکستان بیس کو ستارہ شجاعت ایک ست کو ستارہ امتیاز دو سو نینانوے کو تمغہ امتیاز ستر شخصیات کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن قارکردگی دیا جائے گا کرونا میں فرض کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والوں کے لیے بھی ایوارڈ کا اعلان پاکستان کے لیے خدمات پر دو غیر ملکی شخصیات کو ہلال پاکستان ملے گا صدر مملکت 23 مارچ کو تمام افراد کو اعزازات سے نبازیں گے لاہور میں واگا بارڈر پر فرچم اتارنی کی تقریب ہزاروں شہریوں کی شرکت ہر طرف سبز ہلالی فرچموں کی بہار قومی ترانہ بجایا گیا پاکستان زندہ بار اور جیوے جیوے پاکستان کے ناروں سے فضا گونج اٹھی آزادی کا جشن جی این این کے سنگ ننے منے بچے قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئے بچوں نے یوم آزادی پر سبز اور سفید لباس پہن لیے کسی نے چہرے پر جھنڈا بنوایا کسی نے ملی نغمہ گن گنایا ملک بھر میں بچوں نے یوم آزادی جوش و فروش سے منایا غیر جانبدار اور بے لاکھ صحافت کے پانچ سال مکمل صحافتی دنیا کی روشن ستارے جی این این کی پانچویں سالگیرہ منائی گئی جی این این نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا سنسنی سے پاک مضبط ریپورٹنگ کو اپنا نسب الین بنایا چینل نے پاکستان کا مضبط تشخص خجاگر کرنے ملکی اقدار کی ترویج اور ترقی میں اپنا بے مثال کردار ادا کیا لاہور میں جی این این ہیڈ آفیس میں کیک کٹنے کی مرکزی تقریب سی ای ایو زبیر چٹھا عارف حمید بھٹی جنید سلیم اور دیگر نے شرکت کی کراچی پشاور اسلام آباد میں بھی جی این این کے دفاتر میں کیک کٹے گئے مونسون بادلوں کی دھوان دھار انٹری راول پنڈی میں موسلہ دھار بارش جان کالونی کٹاریاں گوال منڈی سمیت نشبی علاقے تالابوں میں تبدیل ہو گئے پانی گھروں میں داخل مری جانے والی موٹروے پر بھی پانی جمع سیاہوں کو مشکلات موٹر سائیکل بھی پانی میں ڈوب گئے نالا لائی میں گوال منڈی کے مقام پر پانی کی سطح بارہ فٹ ہو گئی خیابانے سر سید میں موٹر سائیکل سوار سلپ ہو کر نالا لائی میں گر گیا رزاق کاؤن میں خاتون بورنگ روڈ پر بچی نالے میں ڈوب گئی بارش سے راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ایک ہزار سات سو اکیابن فٹ بلند ہو گئی سپیل ویز رات گیارہ بجے تک کھولنے کا فیصلہ میر پور آزاد کشمیر نوشہرہ محمد اٹک پسرور گجرامالہ سمیت خی علاقوں میں جلتھل ہوئے گراجی گڑاب سے تھی کے قریب تین نوجوان تالاب میں ڈوب گئے مرکنی والوں کی وخاص یوسف اور شان کے نام سے شناک کی گئی تالاب سے لاشوں کو نکال لیا گیا